دوستو ایسے ہی اردو کے دلچسپ اور معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل آسان اردو اس بیل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں اپنے چینل آسان اردو اس بیل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو ہم نے اپنے پچھلے سبق میں آپ کو حروف تحجی حروف مفردات اور حروف مرقبات کے بارے میں آپ کو بتائے تھا چلیے آج کا سبق ہم پڑھتے ہیں اور آج ہم اپنے سبق میں حروف کے عراب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو دیکھنی ہو تو پچھلی ویڈیو کے سارے لنک میں آپ کو ڈسکیپریشن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے ہماری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو ہمارے چینل آسان اردو ایس بیل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پیریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستویت ہو سکیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میں نے بتایا ہم آج سبق پڑھتے ہیں عراب عراب بولتے ہیں حروف کی آواز کے نکلنے کو یعنی کہ عراب حروف عراب حروف بولتے ہیں اس کو حروف کے آواز نکلنے کو عراب بولتے ہیں عراب تین طریقے کے ہوتے ہیں ایک عراب زبر ہوتا ہے ایک عراب زیر ہوتا ہے ایک عراب پیش ہوتا ہے عراب زبر ہوتا ہے اس کی آواز ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے جیسے میں آپ کو بھی لکھ بتاتا ہوں اعرابِ زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے اور یہ سب سے زیادہ یہی اعرابِ زبر ہی حروف میں اور الفاظ میں استعمال ہوتا ہے دیکھئے جیسے یہ ہے اعرابِ زبر یعنی کہ ان کی سب کی آواز اوپر کو جائے گی اس کے بعد میں دوستو ان سب کی آواز اوپر کو ہی جائے گی سب کی آواز اوپر کو جائے گی اس کے بعد میں خی زبرخ خی کی آواز اوپر کو جائے گی خی زبرخ ڈال زبردہ ڈال زبردہ ڈال زبردہ ڈال زبر را نہیں ڈال کے بعد میں دوستو زال آئے گی ڈال کے بعد میں زال زبرزہ ڈال رہے گئی ڈال آئے گی زال زبرزہ ڈے زبررہ ڈے زبرلہ ڈے زبرزہ سب کی آواز اوپر کو جائے گی سب کی آواز اوپر کو جائے گی زے زبرزہ کے بعد میں سین زبرسہ سین زبرسہ شین زبرشہ شین زبرشہ شین زبرشہ سواد آئے گا اس کے بعد میں سواد زبرسہ سواد زبرسہ زاد زبرزہ زاد زبرزہ طوی زبرتہ اس کے بعد میں زوی زبرزہ زوی زبرغہ پھر آتی ہے عین عین زبرعہ عین زبرعہ پھر آتی ہے غین غین زبرغہ غین زبرغہ غین کے بعد میں فے زبرفہ فے زبرفہ پھر قاف زبرقہ بڑا قاف قاف زبرقہ پھر چھو قاف زبرکہ قاف زبرکہ قاف کے بعد میں گاف گاف زبرگہ گاف زبرگہ لام زبرلہ لام زبرلہ میم زبرمہ میم زبرمہ لام زبرلہ میم زبرمہ نون زبرنا نون زبرنا واؤ زبروہ واؤ زبروہ ہاں ہاں چھوٹا ہاں 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 زبرہ لام علف زبرلہ لام علف زبرلہ حمزہ زبرعہ حمزہ زبرعہ یا زبرعہ یا اس کو بولتے ہیں چھوٹی یا زبرعہ چھوٹی یا زبرعہ اور بڑی یا زبرعہ بڑی یا زبرعہ تو دوستو حروفِ حروفِ اعراب یعنی اعرابِ حروف بھی بول سکتے ہیں حروفِ اعراب بھی بولتے ہیں یعنی حروف کی حرکت بھی بول سکتے ہیں تو علف سے دیکھے یا تک یہ جو میں نے لگایا ہے اس کو زبر بولتے ہیں جو اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے زبر اس کی آواز ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے ہم کوئی بھی لفظ لکھیں گے سب سے زیادہ استعمال زبر کا ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات یہ دھیان رکھنے کی ہے زبر کی آواز اوپر کو تو جاتی ہے لیکن یہ زیادہ کھچتا نہیں ہے بہت معمولی سا کھچتا ہے جیسے کہ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے تو قاب زبر قا لام می زبر لم قلم اگر اس کو زیادہ کھچ دیں گے تو قالم ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا اس لئے بہت کم کھچے گا زبر کی آواز اوپر کو جائے گی لیکن بہت کم کھچے گی تو دوستو اعراب حروف میں زبر کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ بھی سمجھیں ویڈیو اور اعراب زبر کے بارے میں آ گیا ہوگا تو دوستو ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل آسان اردو ایس بیل کے ساتھ جڑے رہیے سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اور والے بٹن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے باقی اگلے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو اعراب زیر اور اعراب پیش کے بارے میں بتائیں گے تو تب تک لئے اجازت دی دیئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ